کہ آگے چلیں گے بشاک آپ کی پرسنل لائف ہو یا اس کے بعد آپ کی پروفیشنل لائف ہو جہاں بھی ہوں آپ کھل کے سامنے آئیں گے یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا خوشی کا راز یہی ہے کہ جو بندہ گلے شکویں چھوڑ دیتا ہے جو گلے شکووں کا بوجھ چھوڑ دیتا ہے وہ زندگی میں ہمیشہ خوش رہتا ہے اور جو شخص ماضی کی تلخیوں میں رہتا ہے وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا ہے جو ماضی کو چھوڑ کے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے اور گاڑی کا چھوٹا سا ایک ہشہ ہوتا ہے جسے ہم بیک میرر کہتے ہیں پیچھے دیکھنے والا ہوتا وہ صرف تجربات کے لیے استعمال کرتا ہے صرف وہ صرف اپنے ایکسپیرینس کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتا ہے آگے بہت بڑا حصہ پڑا ہوتا ہے جسے ہم فیوچر کہتے ہیں جو بندہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہے آگے دیکھتا ہے تو زندگی میں ہمیشہ خوش رہتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے میرا ایک مشورہ ہے کبھی بھی ماضی کی چیزیں اپنے ساتھ نہ لکھے جائیں جو ہو گیا سو ہو گیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں جسے ہم حال کہتے ہیں اور اپنا مستقبل بدل کے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو خوشی کا راز جو ہے پتہ چل سکے آپ کو مل سکے خوشی صحیح طریقے سے اور سب سے بڑا میں میں جنگسترز کیلئی کہتا ہوں جب میں لڑکوں سے پوچھتا ہوں یا کسی ایسے جو والے انسان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ اپنی جو سے خوش ہوئے ہیں وہ کہتا ہے بیڑا غر کے جو آگا ہے میں بڑا تنگا آپ بہت سے خوش ہیں کہتا ہے میرا دل کرتا ہے تو میں فانسی دے دوں پھر میں جب تیسرا سوال کرتا ہوں میں کہتا ہوں پے سے خوش ہیں کہتا ہے یار گزارا نہیں ہوتا پھر جب میں چوتھا سوال کرتا ہوں کہ یار سرویس کی اتنیوں کے چھوڑ کیوں نہیں دیتے پھر کہتا ہے یار چار سال رہ گئے سٹھ سال پوری ہو گئے میں چھوڑ دیتا ہے انشاء اللہ ٹھیک یہ تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے جب دل ہی نہیں لگ رہا تو پھر جب دل لگانے سے پہلے ڈیسائیڈ کیوں نہیں کیا تھا آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا ایک غالب کے خطوع تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ بخت انسان ہے وہ جس کا پیشن اس کا پروفیشن ہے جس کا ذریعہ معاش اس کا شوق ہے ٹھیک ہے ہمارے لڑکوں سے پوچھا جاتا ہے لڑکے اکثر پوچھتے ہیں کہ سر میں کیا کروں میں کہتا ہوں جی تو تیر دل کر رہا ہے وہی کر رہا ہوں کہتا نہیں پاپا کہہ رہا ہے پتر انجینئر بن جائے ماما کہہ رہا ہے پتر ڈاکٹر بن جائے ہمیں پتا ہے صرف چار سے پانچ پروفیشن ہیں ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے خوجی بن جائے یا پھر پائلٹ بن جائے یا کوئی اور چیز بن جائے آپ یقین کریں میں بریفلی چیک کر چکا ہوں دو سو چالیس دو سو چالیس شعبیں ہیں اور پینتریس قسم کی پرسنیلٹی ہیں انسان کے اندر ایک ایک پرسنیلٹی کے آگے دس دس شعبیں ہیں کہ بھئی اگر میں سوشل بندہ ہوں سوشل انٹیلنج جیسے میرے اندر میں لوگوں سے مل ملاب زیادہ ہے تو بھئی میں کسی ایسے شعبیں نہیں جیسے وہ جہاں پہ مجھے بٹھا دیا جا اور گئے بطر سارا دن سو بدلے کر کام کر بھئی مجھے اس شعبے میں جانا چاہیے جہاں پہ لوگوں کے ساتھ مل ملاب زیادہ ہو تو یہ اتنے تک پتہ چلتا ہے جب بندے کو خود پتہ ہو کہ پیشن پروفیشن کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ کا شوق اور ذریعہ معاشر دونوں ایک چیز ہے دیکھٹ کھیلتا تھا والی بہت سارا دن کھیلتا رہتا تھا بچپن کی بات ہے اس میں کیریئر نہیں تھا میرے پاس اتنا تو وہ اس وجہ سے کھیلتا تھا کہ مجھے محبت تھی شوق تھا سارے دن کے ہی پتہ نہیں چلتا دوسرا آپ معافضے سے بھی آزاد ہو جاتے ہو کہتا ہے یار میرا شوق تو ہے نا تیسرا کیا ہوتا ہے آپ کو شناخ مل جاتی ہے ایڈنٹیٹی مل جاتی ہے آپ اس میں جناب گروہ کرنا چلی کر دیتے ہیں اور چوتھی بات میں جو بتاؤں کہ سب سے آخری بات جس میں میں وہ کروں گا کہ جتنے تک آپ اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کرتے ہو اپنے آپ کو پالش نہیں کرتے ہو اپگریڈ کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنی ذات کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہو آپ گاڑی کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہو آپ مرسیکل کے اوپر کپڑوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہو آپ شادی بیعہ پر انویسٹمنٹ کرتے ہو لیکن یقین کرو ہم اپنی ذات کی اوپر انویسمنٹ نہیں کرتے جب آپ اپنی ذات کی اوپر انویسمنٹ کرتے ہیں آپ گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ آگے آپ یہ دیکھو میں اکثر اسی کہتا ہوں کہ دماغ کا ڈکن کھول کے بیٹھو دل کی زنجیری کھول کے بیٹھو کون سا خیال اندر جا رہا ہے کون سا خیال باہر جا رہا ہے کیونکہ بقول ایک بہت بڑے شاعر کے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا خیال ہے وہی آپ کا حال ہے جو آپ سوچتے ہو آپ ویسا ہی بن جاتے ہو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ کے گھر میں گنگی پڑی ہو آپ کی کوشش ہوگی اٹھا کے باہر پھینک دی جائے اسی طرح آپ کی سوچوں کے اندر دماغ کے اندر جو بھی ایسی چیزیں ہوں جو پڑی ہیں تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں نئی زندگی شروع کر دیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں گا اقاب کے بارے میں اقاب کی عمر تقریباً ستر سال ہوتی ہے کھنڈے ہو جاتے ہیں کسی کام کی نہیں رہے تو اس کے بعد اس کی مضبوط چونٹ جو ہوتی ہے جس سے وہ اپنا شکار کو پکڑتا ہے یا وہ کرتا ہے وہ کھنڈی ہو جاتی ہے وہ بلکہ ٹیڑی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے جو پر ہوتے ہیں جس سے وہ پرواز بڑھتا ہے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اس کی سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنی اڑان نہیں بھر سکتا آپ یقین کرو اقاب کے پاس صرف دو رستے ہوتے ہیں ایک رستہ تو یہ ہے کوئی موت کو تسلیم کر لے ہار مان جائے اور یہ دنیا چھوڑ دے دوسرا رستہ اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سو پچاس دن کی محنت مشکت اور دشوار گزاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے اور پانچ مہینے کی محنت کر لے